دادا نے سرنگر کے چوگ میں جمعے کے نماز پڑی ہے بیٹا ضروری نہیں ہے کہ ہم کلاشن کوپ لے گئے جائیں اور کارگل پر جا کرنا دشمن کو مارے نہیں بے شک رکشہ چلاو بے شک اچھے ڈاکٹر بنو اچھے فائلٹ بنو مگر سوچیں شہید کی طرف ہونے چاہید بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں آپ کا دوست نبیل نظیر حاضر ہوں پھر سے آپ کے لئے نئی ویڈیو لے کے دوستو آج کا ولاق ہمارا کوئی ایسا ویسا ولاق نہیں ہے کہ جس سے آپ کی ذہنیت بوریت محسوس کرے یا آپ کو بوریت محسوس ہو آج کا ولاق ہمارا ولاق پاک فوج کے نام پہ ہے تو آج ہم کیپٹن کرنل شہیر خان شہید کے فارم ہاؤس پہ تشریف لائیں اور یقین مانے کے دلی طور پہ سکون ہوا ہے اور پاک فوج سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے آج ہماری ملاقات کیپٹن کرنل شہیر خان کے بڑے بھائی سے بھی ہوئی جو کہ انتہائی معزز آدمی ہے انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا اس نے سلوک رکھا کہ میں ان کی شرطیت سے بھائی دلی طور پہ بہت متاثر ہوا ہوں انہوں نے اس ملک کا قیمتی سرمایہ ہونے کے ناتے ہمیں بہت سے انصیتیں بھی کی ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم انہے والی زندگی پہ ان پہ عمل پیرا ہوں گے آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ویڈیو کو لائک کا مل لازمی کیجئے گا کمیٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو ہمارا یہ ولاقستہ لگا اور پاک فو سے اپنی محبت کا اظہار کیجئے گا چلتے ہیں ویڈیو کی جانب میں نے ویڈیو پر کبھی کبھی آیا چلو ایدھر لی کیپٹر کرنا چاہے ہم کے برادر باکی دوست آتے ہیں باکی دوست بھی اس کے ساتھ بھی آیا کرو جی انشاءاللہ ابھی میں ایک سال ہوگا میں فرس ٹائم ایدھر آیا ہوں آج پھر یہ بھائی تھے کشمیر سے آئے ہوئے میں بھگا آیا چاہا دو تین دن ہوئے آئے ہوئے میں اوڈری تھا ابھی یہ چھے ستمبر کو میں اوڈری تھے اسلامباد میں تھا ہمارے ساتھ سارے ملتے ہیں نشانے حیدر آب کے وہ نہیں تھے خلال کا جس کو ہلالی کشمیر میں لے ہوئے تھا ہاں وہ ناصر علی جانجوار تو اس کی والدہ والدہ نہیں اس کے رلی ٹی بیٹی ہوں ہے بیٹی بوری ہو چکے کبھی وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں کتے تھے وہ پی ٹی بی پر آئے تھے یہ رکھتا ہے جو ہلا یہ آپ یقین کریں کہ یہ بہت خدا رشنہ ہے شہید کا سپیشل جو ہمارے کشمیر کے لیے جو اتنے ہم لوگ ہم سن سنتالیس سے لگے ہوئے بیٹا میرے دادا میں اسی دن بھی بتا رہا تھا اللہ کا کارہ میں میرے دادا نے سرنگر کے چوک میں جمعے کے نماز پڑی ہے ماشاءاللہ نائنٹین پورٹی سیون پورٹی سیون کرنشیر بھی اسی خوابوں میں سے تھا انشاءاللہ رحمان کشمیر اللہ بھی ایسے بیٹے نشیر کرنے میں یہ ہے آپ لوگ نہیں انشاءاللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ آتا کرے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تو کیا آپ کچھ کہنے پہینا نہیں کچھ نہیں پہینا نہیں نہیں ابھی پہ چکتا یہ جو ہے نے کل آپ کوئی بچے ہوں سے گوزے گئے یار یہ کرنشیر خان یہ کون تھے یہ کون تھے کون شہید ہوئے تھے اس کے ساتھ ہماری ایسٹری جو ہے نا وہ تعدہ ہوتی ہے علاقہ اگر بیسے کا آپ دیکھیں یہ ایریا جو ہے اس کو موضہ کرنشیر خان کا نام دیا ہوئے یہ سارے شہدہ ہیں کارگل کی شہیدوں کو یہ رکھ بے ملے ہوئے یہ جو اور یہ ایک زمانے میں یہ ایو خان کے تھے یہ جو ایریا ہے نا یہاں پر یہ اس کو ملے ہوئے مربع تھے ایو خان کے پھر اس کے بیٹی کے نام ہوئے پھر یہ لوگوں کے پاس کب دے رہے مگر شہدہ کی یہاں پر یہ آئے شہدہ کے لئے لات ہوئے یہ سارا کرنشیر کیا رہا دارے کریں ہمیں تو یہ چھوٹا سارٹو کلاب اور ہمیں اس میں بس جنہوں نے قربانی دی ہوتی ہے ان کے لئے تو آجا ہو کبھی انشاءاللہ زندگی لئے تو آجا ہو در سوابی میں دیکھو کہ کرٹ کالج بنا ہوا ہے ما شہاللہ مزار پر عالم دنیا آتی ہے بہت سوڑے بڑے آپ انشاءاللہ ہم سوابی میں بھی چکل گئیں گے اس سے پڑھنے کے لئے آتے ہیں چھوٹا سوابی میں تو بھانا چکل گئے انشاءاللہ بھی تو لازمی ہوگا انشاءاللہ بچے ہیں ہمارے آپ مجھے تو بیٹا میں اگر حقیقت بتا دوں مجھے تو ہر بچہ پاکستانی مجھے تو آپ لوگ گوسی کا شہرہ مجھے نظر آتا ہے مجھے ہر چہرے میں بھائی وہ نظر آتا ہے ان کی یادیں یا نہیں کٹھے کھیلتے ہوگی بچپن کیا کہ میرے ہاتھوں میں بیٹھا وہ ولادت پی ہوئی ہے آپ بڑے بھائی ہیں میں بڑا بھائی ہیں چی سال کے بعد والدہ میں ریفورٹ ہوئی یعنی اس کے عمر چی سال تھی تو پھر اسی طرح ہمارے ایک پیار میں پرانے یہ نہیں تھے آج کل شکر کرے ہم لوگ پرانے ہم لوگ بہت غریب تھے ہمارے غریب ہمیں ایک ہی چار بھائی ہوتی تھی اس میں دو تین بہن بھائی سوتے تھے اور اس طرح ہی چار بھائی میں ہمارے ساتھ پر پلہ بوسا جوانی آئی پھر اللہ نے اس کو موقع دے دیا جب شہدت ہوئی ہوگی اس ٹائم کیاگز وہ اس ٹائم بہت میں باہر تھا باہر دنیا میں تھا بس یوں سمجھ لے کہ جو کچھ آپ سن رہے وہی وہی تھا آدمی میں تھے آدمی میں تھے بے اگزیکٹ وہی تھا جو کچھ آپ کھانیاں پڑھ رہے کوئی شک نہیں تھا ابھی جو ستائیس پیبری کو تھی نہیں تھا ہوا کیارے والوات ساتھ تو ہم ہی سامنے کھڑے تھے ہمارے سامنے سے پیرا شوٹ سے لیند ہوئے تو اس ٹائم پہلے تو خوف خیال گیا نا علاقے میں ایک جنگ شروع ہو گیا پھر دس منٹو بعد ہماری جو انچو چھ بیلڈنگ تھے اس پر ترانے لگے ہوئے تھے وہ جو کی جاریاں جا رہی تھی اسی طرح ہوتا ہے عید کی بھی ہم نے ترانے پڑھے بیٹا جب ہمیں خبر ملی میں ہانکانگ میں تھا ماشر تو میں نے وہاں سے دنیا سے مبارک بات میں نے دی دی کہ مبارک ہوماری گوم یہ وریا بھائی وارڈ دیا پھر بھی شہدر صاحب یہ رفیق تعالی بھی زندہ ہے ایک بندہ یا فرشوار پتہ نہیں کہاں گا تھا مبارک پر صاحب کا پہلا نشان ہے مبارک پر صاحب کا پہلا نشان ہے مبارک پر صاحب کا پہلا نشان ہے آٹھ واہ نشان ہے مبارک پر صاحب QUAR اپنے وطن کے لئے اور اپنے جفا کے لئے اپنے دی رہیے ہمیں اللہ تعالی جنت جیسی ملدی ہوئی ہے اس میں انشاءاللہ ورحمان کوشش کریں گے کہ اس کو آباد شاہدہ بیٹا ضروری نہیں ہے کہ ہم کلاشن کوپ لے گے جائیں اور کارگل پر جا کرنا دشمن کو مارے نہیں بے شک رکشہ چلاو بے شک اچھے ڈاکٹر بنو اچھے فائلٹ بنو مگر سوچیں شہید کی طرح ہونے چاہیے کرنل ممشی رہا موسیقی 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 ابھی ہم ایک سی ٹھوڑنے پہ لگے ہیں یہ سوڑتا کیا موسیقی موسیقی